اب آپ دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ احتیاط ہم لوگ کتنی کر رہے ہیں میری احتیاط کتنی اب آپ سنیں وہ احتیاط کیا تھی صدقے جمع تیری احتیاط تھے ابو سفیان جیسا پلید کہتا ہے ابو سفیان جیسا پلید معاذ اللہ داد وصول کر رہا ہے صحابی رسول کو گالی دینے کی اور یہی بات اگر تم اپنے استادوں کے لیے کہو کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے اس وقت وہ پلید تھے بعد میں جب نرس نے ان کو دو دیا تو بالکل پاک صاف ہو گئے کیا یہ بولو کہ ان کی اس حالت کو دیکھ کر علی اور جناب معاویہ کی جنگ ہوئی ہم علی کے حقمت معاویہ میں خلاف ہمیں نو 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 دیمانڈ معاویہ نو معاویہ ایٹا توں انگریز تیری انگریزی نہیں کھلو رہی نو معاویہ نو دیمانڈ معاویہ اے توں صدی اردو بول اور طریقہ کار سے اپنا عقیدہ بیان کر اے تم ہو شمشیرِ آلہ حضرت اے تم شمشیرِ آلہ حضرت نہیں تم ہمشیرِ روافظ ہو اوہ بھائی میں مسلمان ہوں میں انسان ہوں میرے سے خطائیں آئندہ بھی ہوں گی کہ میں بندہ ہوں جی اگے بھی میں بڑے اس طرح دیکھ کرتود کرسا لہذا تھوڑا جا ہاتھ نہ ہولا ہی رکھے آجے مشہور ضرب المثل ہے کہ جو ہڑ پہلے ہی پلیت تھا اوپر سے کھوتا بھی موت گیا یعنی جو طلاب تھا وہ پہلے سے ہی پلیت تھا اوپر سے کھوتا بھی پشاپ کر کے چلا گیا یعنی یہ دوہری مسئیبت ہے آج ہم جس کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں ان موصوف کو آپ نے سکرین پر دیکھی لیا ہے مفتی حنیف قریشی صاحب ان کے ماضی کے کچھ داغدار پہلو رہے ہیں جس میں انہوں نے صحابہ اکرام علیہ مردوان کے حوالے سے غلط زبان استعمال کی تو جب علماء اکرام نے اس بات پر ان کی تنبیح کی تو انہوں نے اس کے اوپر توبہ کرنے کی کوشش کی اور اس توبہ کا وویلہ یہ اب تک کر رہے ہیں کہ میں تو توبہ کر چکا ہوں میں رجوع کر چکا ہوں اور ابھی ان کی ریسنٹلی ایک ویڈیو آئی ہے جس میں انہوں نے اپنی تمام صحابہ جو انہوں نے رجوع یا توبہ کی تھی بقول ان کے اس کے اوپر انہوں نے پانی پھیر دیا اور انہوں نے اس بات پر پک کر دیا التزام کر لیا کہ وہ جو گستاخیاں کی تھی وہ بالکل درست تھی اب ان کی ویڈیو سے ہی ہم ان باتوں کو ثابت کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم توبہ کے ارکان کے حوالے سے سیدی و سندی آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال کرتے ہیں کہ توبہ کے ارکان کیا ہیں توبہ کیا چیز ہوتی ہے کیونکہ یہ اپنے آپ کو شمشیر آلہ حضرت کہلاتے ہیں حالانکہ یہ شمشیر آلہ حضرت کہلانے کے لائق نہیں فتاوہ رضویہ شریف کی اکیسمی جلد کے اندر سیدی و سندی آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ صفہ نمبر ایک سو اکیس پر اشارت فرماتے ہیں سچی توبہ اللہ عزوجل نے وہ نفیس شے بنائی ہے کہ ہر گناہ کے ازالے کو کافی و وافی ہے کوئی گناہ ایسا نہیں کہ سچی توبہ کے بعد باقی رہے یہاں تک کہ شرک و کفر آگے فرماتے ہیں سچی توبہ کی یہ معنی ہے کہ گناہ پر اس لیے کہ وہ اس کے رب عزوجل کی نافرمانی تھی نادمو پریشان ہو کر فوراں چھوڑ دے اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پورا عظم کرے جو چارہ کار اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ میں ہو بجا لائے اب اس سے اگلے صفحے پر آپ ارشاد فرماتے ہیں شرح فقہ اکبر کا جزیہ آپ نے نکل فرمایا اس کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں اہل علم میں تصریف فرمائی ہے کہ توبہ کے ارکان تین ہیں اب یہ ناظرین یہ یاد رکھیں چونکہ توبہ تو ویسے بھی ہر مسلمان کو کرتے رہنا چاہیے اپنے گناہوں سے تو توبہ کے ارکان کہیں اس اعتبار سے بھی اس کو یاد رکھیں اور پھر آگے اس ویڈیو کے اندر بھی آپ کو مدد ملے گی کہ حنیف قریشی صاحب نے توبہ کے یہ ارکان پورے کیے ہیں یا نہیں نمبر ایک کیا فرماتے ہیں گزشتہ جرم پر ندامت یعنی نادم و شرم سار ہونا نمبر ایک نمبر دو موجودہ طرز عمل کو درست رکھنا اور گناہ کا ازالہ و بیخ کنی کرنا نمبر تین آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا پختہ عظم کرنا اب ویڈیوز کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حنیف قریشی صاحب اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں ایک دو ہزار بارہ تیرہ کی بات ہے کہ میں نے ایک لفظ کا معنی بیان کیا اور میں نام رکھنے کے والے سے کہہ رہا تھا کہ یار ایسا نام نہ رکھیں کہ جس نام کا اس قسم کا معنی اب وہ نام صحابی رسول کا بھی تھا اب معنی اس کا لغت کی پچاسوں کتابوں میں وہی موجود ہے میں نے نام کسی کا نہیں لیا میں نے صرف اتنا بولا کہ اس طرح کا نام نہ رکھیں اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کیا حنیف قریشی صاحب کو یہ پتا تھا کہ یہ صحابی رسول کے نام کے بھی یہی معانی ہیں اور میں اس کے اوپر ٹونٹ کر رہا ہوں تو یقینا ان کو پتا تھا یہ ان کے اگلے ہی متصلن جملے سے پتا لگ رہا ہے کہ جو صحابی رسول کا نام ہے پچاسوں کتابوں کے اندر اس کے وہی غلط معانی موجود ہیں تو میں فقط اتنا کہہ رہا تھا کہ اس طرح کے نام نہیں رکھنے چاہیے اب ہم آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھا دیتے ہیں اب آپ خود اس کو بغور سنیں اور یہ فیصلہ کریں کہ حنیف قریشی صاحب فقط نام کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح کے نام نہیں رکھنے چاہیے یا اپنی بڑھاس نکال رہے ہیں اب وہ سنیں جہدیت کے دور میں اگر کوئی نام رکھتے تھے چاہے وہ کتنے ان بڑے ان پھندے کا نام چونوں جہدیت کے نام کو یہاں اپلائے مت کرو جہدیت کے نام کو یہاں اپلائے مت کرو جہدیت کے نام کو یہاں اپلائے مت کرو مازاللہ سمہ مازاللہ کیا کہہ رہا جی لوکہ نے اپنے پتران دے پٹھے سیڈے نام رکھنا شروع کر دیتے اب اس کو پتا تھا کہ یہ نام کن صحابی رسول کا ہے ذہن میں ہونے کے باوجود اس کو یہ کیا کہہ رہا ہے پٹھا سدہ پھر آگے اس شخصیت کی طرف مزید اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے چاہے وہ کتنے بڑے بندے کا نام کیوں نہ ہو یہاں سے بھی واضح پتہ لگ رہا ہے کہ حنیف قریشی جب بات کر رہا تھا اس کے ذہن میں تھا کہ یہ صحابی رسول کا نام ہے چونکہ صحابی رسول بڑے ہوتے ہیں تو بڑے کا نام بھی ہو تب بھی یہ رکھنے کی اجازت نہیں اور یہ نام پٹھا سدہ ہے پھر اس کے بعد کہا کہ دور جاہلیت کے ناموں کو یہاں پر اپلائے مت کرو یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا اسلام لے کر آ جانا اس کے باوجود ان کا نام معاویہ ہی رہنا یہ پھر بھی دور جاہلیت ہے حالانکہ اہل علم جانتے ہیں دور جاہلیت کفر کے دور کو کہا جاتا ہے شرک کے دور کو کہا جاتا ہے لیکن یہ بدبخت شخص کیا کہا رہا ہے کہ وہ جی دور جاہلیت کے ناموں کو ابھی اپلائے نہ کرو جب دور جاہلیت سے نکل کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا وہ اسلام لے آئے حضور کے صحابی بن گئے اور اس کے باوجود بھی حضور نے ان کا نام برقرار رکھا کیا اب اس نام کو دور جاہلیت کا نام قرار دیا جائے گا یا دور اسلام کا نام قرار دیا جائے گا لوگو کچھ تو سوچو یہ کس انداز کی گفتگو کر رہا ہے معاذ اللہ سمع معاذ اللہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام پاک پر ٹونٹ کر رہا ہے کہ معاویہ کا لغت کے اندر ایک معنی یہ بھی لکھا ہوا ہے لیکن اچھے معنی بھی ہیں لیکن اس بندے نے ان اچھے معنی کو نہیں بیان کیا اور اتنا بھی نہیں دیکھا کہ اچھا معنی ہو یا نہ ہو ہماری یہ کم علمی ہے ہمیں نظر نہیں آرہا جب حضور سربر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا نام آیا حضور نے اپنے لبھائے اقدس سے ان کا نام دور آیا تو حضور سربر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی یہ اس کو بھی پتہ ہوگا اور تمام اہل علم جانتے ہیں کہ حضور سربر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی بورے معنی والا نام آتا حضور اس کو بدل دیا کرتے تھے اور اس کو بدل کر اچھا نام عطا فرماتے تھے تو جب معاویہ کا اتنا گندہ مانا تھا کیا حضور سربر کونین کو اس کا علم نہیں تھا کیا حضور کے علم میں اس معاویہ نام کا مانا نہیں تھا ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور پھر یہ بھی تمام اہل علم کو معلوم ہے کہ حضور سربر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو دیکھیں یا سنیں اور اس میں تبدیلی کا نائرشاد فرمائیں تو اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں کہ حضور نے دیکھا سنا اور اس کو پھر بھی بدلا نہیں تو گویا وہ بھی شریعت بن گئی وہ بھی شریعت کا حصہ بن گئی کہ حضور سربر کونین صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس میں کوئی خرابی دیکھتے اگر اس میں کوئی ممانعت دیکھتے تو ضرور بزرور امرِ الہی کو بجا لاتے ہوئے حضور سربر کونین اس خرابی سے اس ممانعت سے مسلمانوں کو بچاتے لیکن یہاں پر حضور سربر کونین نے کسی جگہ ایسا نہیں کیا کہ معاویہ نام کو بدلا ہو اور ہمارے لئے تو اتنا ہی بس ہے اتنا ہی کافی ہے کہ حضور سربر کونین کے لبھائے اکدس سے ممانعت کو ان الہوا انہوا اللہ وحی یوحا کی زبان اطہر سے یہ نام کئی دفعہ دہرائیا کئی دفعہ پکارا اور یہ انسان معاذ اللہ کس انداز سے ٹانٹ کر رہا ہے اب آگے دیکھیں اب اس کو پتا تھا کہ یہ صحابی رسول کا نام ہے اور یہ اس کا معنی کیا کر رہا ہے بھونکتا کتا اور پھر کیا کہہ رہا ہے کہ جی اس میں با مسمع نظر آتے ہیں تو معاذ اللہ یہ کس کو کہہ رہا ہے یہ ان صحابی رسول کو اس میں با مسمع کہہ رہا ہے اور اس میں با مسمع یہی ہوتا ہے نا ایک بندہ ساجد ہے اور وہ سجدے کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار اس میں با مسمع ہو عابد ہے وہ عبادت گزار بھی ہے تو ہم کہتے ہیں یار اس میں با مسمع ہو یعنی جو تمہارا نام ہے ویسا ہی تمہارا کام بھی ہے تو یہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹونٹ کرتے ہوئے کیا بکواس کر رہا ہے کہ اس میں بامسمہ معلوم ہوتے ہو تو یہ کیا صحابی کی توہین نہیں ہے اوئے لوگو کچھ تو غور کرو ہمارے رد کی ایک خصوصیت ہے کہ ہم اسی کی جوتی اسی کی بوتھی کے ذریعے جواب دیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس خصوصیت کو آج بھی برقرار رکھیں گے اور قریشی صاحب ہی کے بیانات سے قریشی صاحب کو موت اور جواب دیں گے اب آپ آگے دیکھیں اگلی ویڈیو کے اندر کہ مفتی عنیف قریشی صاحب غفران محمود سیالوی صاحب کے اوپر حکم لگاتے ہوئے کیا گفتگو کر رہے ہیں پھر انشاءاللہ اس پر تفسرہ کرتے ہیں یہاں پنڈی کے ایک مرمان قسم کا مولوی ہے نصب قریش کی اوپر اس نے حملہ کیا اور مانا کیا کہ قریش کا مطلب ہوتا ہے جنگر اور اس نے نصب کی اوپر اٹیک کیا تو ظاہر ہے یہ سیدھا سیدھا اٹیک کس پر ہے رسول اللہ پر ہے نصب قریش حضور کا نصب ہے یہاں دیکھیں یہ غفران محمود سیالوی صاحب پر ایک تحمت لگا رہا ہے اس کا میں بیگراؤنڈ بیان کر دیتا ہوں کہ یہی جو اس کا بیان تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے مانا کو اس نے غلط کر کے بیان کیا اور کہا کہ جی اتنے اتنے گندے مانے اور پٹھے سی دن آئے جی اس کا رد کرتے ہوئے حضرت علامہ مولانا غفران محمود سیالوی صاحب دامت برکاتم العالیہ نے یہ کہا تھا کہ دیکھو اس طرح اگر تم کروگے کہ معاذ اللہ غلط معانی لے کر تم اس نام کے اوپر اٹیک کروگے اس نام کو برا کہوگے تو یہ تو پھر کئی جگہوں پر اس طرح کا نکل آئے گا جیسے کہ دعال لین اس کا معنی ہے گمراہ تو معروف معنی اگر لیا جائے تو جب وَوَجَدَّكَ دَعَالًا فَحَدَا جب یہاں پر ترجمہ کروگے تو پھر کیا یہی ترجمہ کروگے جو معروف ہے نہیں وہاں پر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم وہ معنی کریں گے جو حضور کی شایان شان ہو اور وہاں پر ہم یہ کریں گے کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دکھائی اور اسی طرح ایک اور مثال دیو ان تم از اللہ اور تم جو ہے وہ اگر از اللہ کا معروف معنی دیکھا جائے تو وہ بنت ہے زلیل کم تر تو یہاں پر سیدی و سندی آلہ حضرت نے صحابہ اکرام کی زباتِ قدسیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجمہ کیا کیا اور تم اس وقت بے سرو سامان تھے اسی طرح کی مثالیں دیتے ہوئے وہ فرانسیالوی صاحب نے فرمایا کہ تُو اپنے آپ کو قریشی کہتا ہے تو قریش کے اگر تُو لغت کے اندر معنی دیکھے گا تو وہاں پر قلب البحر بھی آتا ہے ماذ اللہ تو کیا تُو اب یہ معنی لے کر تُو قریش کی اوپر سبو شتم کرے گا ہرگز نہیں تو جب وہاں تُو سبو شتم نہیں کرے گا وہاں تُو گندے معنی کی طرف التفات نہیں کرے گا برے معنی کو نہیں دیکھے گا تو یہاں حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام کے اندر بھی ہم برے معنی کو نہیں دیکھیں گے اس کے برے مطالب کو نہیں دیکھیں گے بلکہ اچھے مطالب ہی کو دیکھیں گے تو یہ بات بیان کی تو اس پر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مروان قسم کا جو مولوی ہے ماذا اللہ غفران محمد حلوی صاحب کو کہہ رہا ہے کہ اس نے جو ہے قریش کا مانا کیا کہ جی ڈنگر تو یہ جو حضور سربرِ کونین کا نسب ہے تو یہ تو حضور سربرِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک ہوا تو میں کہوں گا حنیف قریشی یہ تمہارا ہی بیان ہے تمہارے موہ کے آگے رکھ رہے ہیں کہ دیکھو جب قریش کا غلط مانا کیا تو اس سے تمہارے بقول حضور سربرِ کونین کے نسب کو ٹونٹ ہے حضور سربرِ کونین کی توہین ہے تو میں یہ کہوں گا یہاں سے بالکل واشگاہ یہ حکم ثابت ہوا کہ تیرہ یہ کہنا کہ معاویہ کے پٹھے سیدھے مانا ہیں ماذا اللہ لوگ پٹھے سیدھے نام رکھ رہے ہیں اور دورِ جاہلیت کا یہ نام ہے اس کو دورِ جاہلیت کا قرار دینا اور اس کے بعد پھر یہ کہہ دینا کہ جی وہ بھونکتا کتا ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ اتنی بیعدبیاں کرنا یہ صحابی رسول کی بیعدبی تو ہے ہی ہے ساتھ ہی ساتھ حضور سربرِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر بھی اعتراض ہے کہ حضور کے سامنے وہ نام لیا گیا اور حضور کو ماذا اللہ وہ یہ نہ پتا لگا یہ تو دورِ جاہلیت کا نام ہے حضور کو یہ نہ پتا لگا یہ پٹھا سدھا نام ہے حضور کو یہ نہ پتا لگا کہ ماذا اللہ اس کا معنی ہے بھونکتا کتا یہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر حملہ ہے تو حضور کے علم پر حملہ کرنے والے کا کیا حکم ہوتا ہے یہ انیف قریشی صاحب آپ کو بہت خوبی پتہ ہوگا اب اس سے آگے یہ بیان کرے گا کہ جب یہ میں نے معاویہ کا معنی بیان کیا اور پھر یہ میری ویڈیو جو ہے حسین الدین شاہ صاحب کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے کیا کہا وہ سنیں ریسنٹلی ویڈیو جو ہے اس کے اندر کیا کہا وہ بھی سنیں اور جو پہلی ویڈیو ہے اس میں کیا کہا اب اس پر اعتبار کریں یا حسین الدین شاہ صاحب پر اعتبار کریں میرے خلاف لگ گیا کہ جناب یہ دیکھیں یہ ہو گیا اچھا شام کو یہ بات ہوئی میرے استاد گرامی نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا یہ کیا ہے میں نے کہا جی میں نے تو یہ سوالے سے بات کیے یہ تو ساری لوگت کی کتابیں بھری ہوئیں اس کا یہی معنی ہے اچھا جی ساری لوگت کی کتابیں بھری ہیں اس کا تو یہی معنی ہے اور میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ توبہ کے کتنے ارکان ہیں تین ارکان ہیں اس میں سے جو پہلا رکن ہے شرمندگی شرم ساری پریشان ہونا وہی اس بندے کے نہ لفاظ میں دیکھ رہا ہے نہ اس بندے کے انداز میں دیکھ رہا ہے اب یہ دیکھیں کس انداز سے کہہ رہا ہے یہ تو معنی موجود ہے میرا اس میں کیا قصور ہے ماذا اللہ پھر اور جگہ جو وہابیوں نے گندے ترجمے کیے ہیں وہ بھی تو معنی لوگت کے اندر موجود ہیں پھر ان کا کیا قصور ہے ان پر کیوں فتوے لگاتے ہو تو آپ نے مجھے فرمایا کہ بیٹا بات کیے تو مناظر کر لے گا تیرے سامنے پچا پانچ سو کتاب تو روز نکول تو دلائل بھی دے دے گا لیکن اتنا سوچ کہ ہر دفعہ جب وہ لفظ نکالے گا اور کہے گا اس کا یہ معنی کتابیں ڈونڈے گا تو ذہن میں کہاں جائے گا تم اس گندے معنی کا ڈیفینڈ کر لوگے حسین الدین شاہ صاحب کہہ رہے ہیں حسین الدین شاہ صاحب آپ کے لیے یہ دعوت فکر ہے کہ یہ بندہ آپ کے اوپر تعمت لگا رہا ہے کہ آپ نے یہ جملے بولے کہ تم ڈیفینڈ کر لوگے تم دلائل دے لوگے تو گویا کہ حسین الدین شاہ صاحب بھی معاویہ کے معنی کو گندہ سمجھ رہے ہیں اور معاویہ نام کو پٹھا سدھا نام سمجھ رہے ہیں دور جاہلیت کا نام سمجھ رہے ہیں ماز اللہ سمہ ماز اللہ اگر حسین الدین شاہ صاحب ایسا نہیں ہے تو آپ پر بیان کرنا لازم ہے اور اس بندے سے برات کا اظہار کیوں نہیں کرتے اب آگے دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ کیا چیز ہوگی یہ فتنہ پڑے گا فتنہ پڑے گا فتنہ پڑے گا جیزا صاحبہ کی عزت کے سامنے اپنے آپ کو گرا دو تجھے یہ کہتا ہے نا کہ تیرے سے بد بھی ہوئی ہے تجھے یہ کہتا ہے نا کہ تیرے سے بد بھی ہوئی ہے تو بس مان لے کہ ٹھیک ہے ہوئی ہے میں اللہ سے معافی ہوں کہتا ہے جی فتنہ پڑے گا یعنی کہہ رہا ہے حسین الدین شاہ صاحب نے اس کو اس بیان سے رجوع کرنے کے لیے جو وجہ بیان کی وہ یہ وجہ نہیں بیان کی ہوئے تو نے صحابی رسول کے نام کے بارے میں یہ بکواس کی ہے ہوئے صحابی کا نام جب حضور کے لبائے اکدس پہ آ گیا آپ اچھائے اس میں پہلے جتنی مرضی خرابیاں تھی حضور نے اگر اس نام کو نہیں بدلا تو اس کے اندر حسن ہی حسن ہے اس میں نور ہی نور ہے اس میں پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے اس کے معنی اچھے ہی اچھے ہیں انہوں نے یہ وجہ نہیں بیان کی بلکہ انہوں نے یہ وجہ بیان کی ہے فتنہ ہو جائے گا ان لوگوں کے ٹکڑے بند ہو جائیں گے ان کو بکرے آنا بند ہو جائیں گے یہ جی ان کے نزدیک فتنہ ہے اور یہ وجہ ہے اگر یہ حسین الدین شاہ صاحب نے بیان کی ہے تو حسین الدین شاہ صاحب بھی مجرم ہوئے اور اگر حسین الدین شاہ صاحب نے بیان نہیں کی تو لازم ہے حسین الدین شاہ صاحب پہ کہ وہ اس بات کا واضح اعلان کریں کہ بالکل میں نے جب اس سے رجوع کروایا تھا میں نے اس طرح کے جملے نہیں بولے بلکہ میں نے کہا تھا یہ تُو نے بکواس کی ہے اس سے توبہ کر اس سے رجوع کر صحابی رسول ہیں ان کا نام پاکیزہ ہے لہٰذا اس کے اندر کوئی گندہ مانا نہیں ہے گندگی تیری سوچ میں ہے گندگی تیری فکر میں ہے گندگی تیری دماغ اور دل کے اندر ہے اس گندگی کو پاک کر اس گندگی کو ساف کر اور رجوع کر پھر آگے کیا کہتا ہے یہ حسین الدین شاہ صاحب نے کیا کہا یہ تمہیں کہتے ہیں تو تم توبہ کر لو مطلب یہ کہتے ہیں تو توبہ کر لو ویسے میں نہیں کہتا تمہیں توبہ کا میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم نے بیادی بھی کی ہے یہ کہہ رہے ہیں تو یا چلو فتنے سے بچنے کے لیے انہیں لوگوں کا موں بند کرنے کے لیے توبہ کر لو او بھائی کیا بتانا چاہتے ہو کہ حسین الدین شاہ صاحب بھی تمہارے اس گھٹیا اور گندے فیل میں ملوث ہیں اور برابر کے شریک ہیں اب آگے دیکھیں مزید یہ اپنی علمی روش بیان کر رہے ہیں اور ان گستاخیوں پر مزید مور نحوست سبد کر رہے ہیں وہ سنیں پھر انہی کی جوتی ہوگی انہی کی بوتھی ہوگی ہم حکم بھی بیان کریں گے اب وہ سنیں کہ بہت سری باتیں ہیں کہ جو توہین اگر میں ڈڑ جاتا کتابوں کے بھر لگا دیتا کہ توہین نہیں ہے اگر میں ڈڑ جاتا کتابوں کے بھر لگا دیتا کہ توہین نہیں ہے لیکن جو انہوں نے کہا جی یہ بیعد بھی بنتی ہے لیکن جو انہوں نے کہا جی یہ بیعد بھی بنتی ہے جی آپ اس پہ توبہ کریں میں آگے اچھا یہ دوید بھی بنتی ہے توبہ کر لیں اوکے جی میں بھائی اللہ سے معافی مانگتا ہوں میرے سے یہ کمی ہو گئی میں صحابی رسول کے سامنے اپنی عزت کو قربان کرتا ہوں انیف قریشی جیسا مناظر بندہ آجز ہے کیوں صحابہ کے لیے کہتا ہے اگر میں ڈڑ جاتا تو میں کتابوں کے ڈھیر لگا دیتا مطلب کہتا تھا کہ آپ ہی کٹ لو جو کٹنا نے میں تو نہیں کٹ کے دے سکتا یہ عوام کو یہ میسج دینا چاہ رہا ہے کہ میں نے جتنی بھی گستاکیاں کی ہیں یہ ساری مدلل کی ہیں اور ان کے پیچھے کتابوں کے امبار ہیں کتابوں کے ڈھیر ہیں اوہ بھائی جو کتابی بات ہوتی ہے وہ بیعدبی کیسے ہو سکتی ہے یہ فقط یہ لوگ کہہ رہے ہیں بیعدبی وہ تو کتابی باتیں ہیں وہ تو دلائل والی باتیں ہیں پھر آگے کہہ رہا ہے کہ اچھا یار بیعدبی بنتی ہے یہ ایڈا تو چوچا پتہ ہی کوئی نہیں کی بیعدبی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اوہ تمہیں مفتی کس نے کہا ہے مفتی کا ٹائٹل کس نے دیا ہے تمہیں شمشیرِ آلہ حضرت کا ٹائٹل کس نے دیا ہے اوہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ تم تو شگرد بننے کے لائق بھی نہیں ہو مفتی طالبلم بھی اس طرح کی باتیں نہیں کرتے اوہ جی اچھا جی یہ بیعدبی بنتی ہے جی تم ناک میں روٹی ڈالتے ہو تمہیں نہیں پتا یہ بیعدبی ہے یا نہیں ہے اور تمہیں یہ بھی اصول نہیں پتا کہ عدو اور بیعدبی کا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے عرف میں جس چیز کو بیعدبی سمجھا جائے گا وہ بیعدبی کہلائے گی اور جس چیز کو بیعدبی نہیں سمجھا جائے گا وہ بیعدبی نہیں کہلائے گی اب یہاں سے آگے قریشی صاحب کا بیان سنیں کہ قریشی صاحب یہ بھی ریسنٹلی جو ہے وہ تازہ تازہ ہی بیان اپلوڈ ہوا ہے ان کا اس کے اندر دیکھیں یہ حکم بیان فرما رہے ہیں شریعت متارہ کا کبھی کبھی ان کے اندر مفتی کی روح آتی ہے اور کچھ مسائل یہ صحیح بیان کر جاتے ہیں پھر الحمدللہ انہی مسائل کے ساتھ ہمیں انہی کو پکڑنے میں آسانی ہوتی ہے اب وہ سنیں اور لگڑ کے لفظ استعمال کر کے پھر بھی توبہ نہیں کی جو شریع اصولوں کے مطابق پنتی ہے بلکہ کہا کہ جن لوگوں کو لگتا ہے کہ میں نے غلطی کی یہ تو میں معافی مانتا ہوں بلکہ کہا کہ جن لوگوں کو لگتا ہے کہ میں نے غلطی کی یہ تو میں معافی مانتا ہوں یہاں دیکھیں جی یہ دوسرے کسی پر حکم لگاتے ہوئے حضرت صاحب بول رہے ہیں کہ جی اس نے لفظ لگڑ کہا توبہ سے توبہ کرتا ہوں تو اب یہ بتا رہے ہیں شریع اصول آپ وہ شریع اصول سنیں اور قریشی کی توبہ کو اس کے اوپر پرکھیں توبہ کا رکن یہ ہے کہ پہلے تم خود اس کو غلط سمجھو توبہ کا رکن یہ ہے پہلے تم خود اس کو غلط سمجھو اگر تم اس کو غلط نہیں سمجھ رہے ہو تم اس پر دلائل دینے کے لیے تیار ہو تم اس پر کتابوں کا دھیر لگانے کے لیے تیار ہو تم اس کے اوپر جو ہے مناظرے کرنے کے لیے تیار ہو تو یہ تم غلط نہیں سمجھ رہے تم اس کو ٹھیک سمجھ رہے ہو تم اس کو پور دلیل سمجھ رہے ہو تو جو تم نے اپنے موں سے رکنے آزم بیان کیا وہی تمہاری توبہ کے اندر نہیں پایا جا رہا اور اس کے بعد پھر اس پر کیا کرو تم اپنی غلطی مانو اور پھر توبہ کرو اپنی غلطی مانو اور پھر توبہ کرو میں کہہ قریشی صاحب آپ نے اپنی غلطی مان لی ہے کہاں مانی ہے تم تو دلائل دینے کے لیے تیار بیٹھے ہو مناظرے کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہو تم نے اپنی غلطی نہیں مانی تو کیا تمہاری توبہ تمہارے ہی اصول کے مطابق ہوگی یہ تمہاری ہی جوتی ہے اور تمہاری ہی بوتھی ہے قبول کر لو وگرنہ اس طرح تو بہت سارے جو دیوبندیوں سے مارے اختلاف کفی عبارات پر انہوں نے بھی تو اس طرح کہا ہے اگر احمد رضا کہتے تو ہم جناب معافی کر لیتے ہیں اگر احمد رضا کہتے تو ہم جناب معافی کر لیتے ہیں اس طرح تو نہیں ہوتا اس طرح تو نہیں ہوتا یہ لینجی بلی جو ہے وہ مکمل تھیلے سے بار آ چکی ہے اور یہاں پر کیا اصول بیان کر دی حضرت نے کہ دیکھیں جی دیوبندیوں کے ساتھ بھی تو ہمارے اختلافات ہیں وہ بھی ایسے کہہ دیتے ہیں اچھا جی احمد رضا آ کر کہہ جائے تو ہم توبہ کر لیتے ہیں تو ایسے توبہ نہیں ہوتی اور پھر بقول تمہارے حسین بن شاہ صاحب نے آگے کہا بس یہ دیکھو فتنہ ہو رہا ہے اور اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو تم توبہ کر لو تو مجھے بتائیں یہ اسی کا کول ہے کہ اگر کوئی کہے کہ توبہ کر لو اور یہ خود اس بات کو برا نہ جانتا ہو تو یہ توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی تو یہ حنیف قریشی کی توبہ اس کے اپنی فتوے کے مطابق یہ توبہ قبول نہیں ہوئی لو جی میں نے اگلے جمعے پہ آکے پانچ منٹ لگا کے جمعے کے اتمام میں توبہ کر کے ویڈیو اپلوڈ کریں او بھئی جب تم مناظرے کرنے کے لیے تیار ہو جب تمہاری بات غلط نہیں ہے پیسیوں کتابوں میں پچاسوں کتابوں میں کتابوں کے دھیر کے اندر وہ بات موجود ہے تو اب توبہ کس چیز کی کر رہے ہو او بھئی یہ تضاد بیانی کیوں کر رہے ہو یہ تضادات تمہارے کیوں ہیں کس چیز پر توبہ کر رہے ہو اب ہم وہ توبہ والی ویڈیو بھی لگا دیتے ہیں جس میں یہ اس بیان سے توبہ کر رہے ہیں جس میں انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کے نام کے غلط معانی بیان کیے اور اس پر اس طرح کے گندی گفتگو کی اب وہ ہم آپ کو سناتے ہیں وہ سنیں اور اس میں بھی حسین الدین شاہ صاحب کا مقالمہ ہے ذرا دونوں مقالموں کو بار بار سن کر آپس میں ان کا تقابل کیجئے گا کہ کون سا مقالمہ درست ہے کون سی بات درست ہے کون سی درست نہیں ہے اور یہ میں حسین الدین شاہ صاحب کو بھی کہنا چاہوں گا ان دونوں باتوں میں سے جو درست ہے وہ بیان کر دیں اگر یہ دونوں درست نہیں جو آپ کے نصدیق درست ہے آپ وہ بیان کر دیں میرے وہ بیان تو میں کر کے آ چکا بعد میں اس کے ویڈیو استاذ علی کریم تک پہنچی تو انہوں نے میرے ان جملوں کی اوپر گرفت فرمائی اور انہوں نے مجھے فرمایا کہ بھئی یہ تیرے ادا کیے ہوئے جملے یہ شرن قابلے گرفتیں یہ شرن قابلے گرفتیں یہ شرن قابلے گرفتیں یہ درست نہیں ہیں یہ درست نہیں ہیں پہلے کہ حسین الدین شاہ صاحب کا مقالمہ کیا بیان کر رہا تھا کہ جی حسین الدین شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ یہ تم نے کیا کہا ہے تو پھر میں نے کہا جی تو کئی کتابوں کے اندر یہ معنی موجود ہے تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ تم بیان کر لے گا تم مناظر بندہ ہے یعنی گویا کہ انہوں نے اس مانا کو تسلیم کر لیا اور تسلیم کرنے کے بعد صحیح بھی قرار دے دیا ہاں بس فتنے کی وجہ سے لوگوں کے بات چیت کرنے کی وجہ سے لوگوں کے چیمہ گویاں کرنے کی وجہ سے مجھے جو این این رجوع کا حکم دے دیا پہلے یہ ظاہر ہو رہا تھا اور یہاں پر کیا کہہ رہا ہے جی حسین الدین شاہ صاحب نے کہا کہ تمہارے یہ جملے شرن قابل گریفت ہیں اوے بھائی اگر ان کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے اگر وہ درجنوں بیسیوں اور دھیر کتابوں کے اندر موجود ہیں اور ان کے پیچھے دلائل کے امبار ہیں مناظرین جو ہیں اس پہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس کے اندر پھر شرن کس بات کی گریفت ہے کس انداز سے یہ تضاد بیانی کر رہا ہے اس بندے کو بندہ کیا کہے اب اس سے آگے حنیف قریشی صاحب وہ حکم بیان کریں گے کہ جو واقعی درست حکم ہے اب اس کے حساب سے ان کے اس بیان کے اوپر آپ دیکھ لیجئے گا جس کے اوپر آج یہ ریسنٹلی ویڈیو کے اندر یہ کہہ رہے ہیں جی میں کئی کتابوں کے حوالے دے سکتا ہوں پچاسوں کتابوں کے اندر یہ مانا ماز اللہ اس طرح آیا ہوا ہے تو ہم نے جو اس پہ گفتگو کی تھی آئیں اب وہ حنیف قریشی صاحب کی زبانی سن لیتے ہیں اور اگلی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی صحابی ہے اس کا جو بھی اسمیں گرامی ہیں چاہے اس کا مانا کیسا بھی کیون ہو جب تک وہ حضور کی زبان پر نہیں آیا تھا تو معاملہ کچھ اور تھا لیکن جب زبان رسول پر وہ نام آ گیا اب وہ ہمارے لیے ہنڈرڈ پرسنل قابل قبول ہے اور اس کی قبولیت پر لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حبید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اثر کے اوپر جاری ہو گیا بلکل واضح ہو گیا کہ جو حضور سرور کونین کی زبان اثر پر آ گیا حضور نے اپنی زبان سے دھورا لیا اور اس کو تبدیل نہیں فرمایا تو وہ نام سو فیضت درست ہو گیا کہ حضور کی حدیث تقریری ہو گئی حضور کی تائید آسل ہو گئی کہ وہ نام کسی اعتبار سے کباحت والا نہیں ہے اب آگے سنیں یہ جو دلائل دے رہے ہیں اب انہی کی جوتی ہے انہی کی بوتی ہے قبول فرما لیں اور مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے یا اوروں کے سامنے تو میں تعویلوں کے کارے 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 کتنی یہ بچا لوں گا لیکن اللہ اور اس کے رسول کے سامنے بندہ جب جائے گا وہاں کوئی ساتھی کوئی دوست نہیں ہوگا وہاں بندہ کہلہ ہوتا ہے یہاں سے پتہ لگا یہ جو کہہ رہے ہیں نا بچاسوں کتابیں جو ہیں نا اس کے پر میرے پاس موجود ہیں اور دلائل کے امبار ہیں دلائل کے میں دھیر لگا سکتا تھا میں مناظرہ کر سکتا تھا یہ ساری کے سارے دلیلیں نہیں ہیں یہ باطل تعویلات ہیں یہ ایسی تعویلات ہیں کہ جو لوگوں کی آنکھوں میں تو دھول جوک سکتی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے آگے یہ کبھی بھی ویلڈ نہیں ہوں گی یوں ہی ایک اور چیز ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والے سے کہا گے جی اس نے بڑی بیعتبی اور گستا ہی کی اب آپ دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ احتیاط ہم لوگ کتنی کر رہے ہیں بھئی میری احتیاط کتنی ہے یعنی جو چیز اس کے اندر ہے یا نہیں اس کی تعریف کرنے میں بندہ شیر کتنا ہے وہ دیکھیں آپ اس کا confidence دیکھیں آپ کہ میں احتیاط کتنی کرتا ہوں او بھئی تیرے جیسا بے احتیاطہ بندہ تو ہم نے نہیں دیکھا جتنی بے احتیاطی تم کرتے ہو صحابہ کے ذکر کے حوالے سے اب آپ سنیں وہ احتیاط کیا تھی صدقے جامعہ تیری احتیاط تھے میں گفتگو کر رہا ہوں میں بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ کے صحابہ اس قدر عاشقان غلام تھے اور عاشق تھے حضور کے میں نے وہاں پر واقعہ بیان کیا کہ اپنے تو اپنے بیگانی جو ہے نا وہ بھی یہ مانتے تھے میں نے کہا جیسے کہ ابو سفیان ابھی میں واقعہ بیان کر رہا ہوں اس کے آگے زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب میں ادھر کہہ رہا ہوں کہ اس فلید نہیں ہے یہ لفظ میں نے وہاں پر بولے اب وہ ویڈیو بھی ہم لگا دیتے ہیں جس میں اس نے یہ الفاظ بولے تھے وہ سن لیں پھر اس کے بعد اس کا مزید تفسرہ سنیے گا کیا کہتا ہے میرے نبی کے صحابہ کے لیے تو لفظی یہ استعمال ہوا اپنے تو اپنے ابو سفیان کے شپلید کہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب یہ بھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے جب وہ مسلمان ہو گئے تو پھر تو رضی اللہ تعالیٰ آنو لیکن جب دشمنی تھی میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں حکایت کر رہا ہوں معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ کہتا ہے ابو سفیان جیسا پلیت معاذ اللہ داد وصول کر رہا ہے صحابی رسول کو گالی دینے کی اوئے اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے اس شخص کی کہ اندر کی غلازت کو نکال کر معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اس پر لوگوں سے تعیید وصول کر رہا ہے جو ہی اس نے یہ بکواس کر لی تو اس کو فوراں اندازہ ہوا کہ یار یہ تو میں نے بکواس کر دی ہے یہ میں سخت جملے بول گیا ہوں یہ تو صحابی رسول کی توہین بنتی ہے ساتھ ہی بدل گیا ساتھ ہی اپنے پیروں پر پھرتے ہوئے کہنے لگا یہ میں حکایتاں کہہ رہا ہوں اور تمہیں مفتی کس نے بنایا ہے اور تمہیں مناظر کس نے کہا ہے اور تمہیں شمشیرِ آلہ حضرت کس نے کہا ہے اور کہاں کہ تم علمی بندے ہو تمہیں حکایت کا ہی نہیں پتا اگر تم یہ کہتے ہو مازاللہ حضرت ابو سفیان کو پلید میں حکایتاں کہہ رہا تھا بتاؤ تمہارے پاس کون سی ایسی کتاب ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہو اور تم بیائی نہیں اسی واقعے کو نکل کر رہے ہو حکایت کر رہے ہو اور یہ تمہاری اپنی اندر کی غلازت تھی یہ تمہارے اندر کی پلیدی تھی جو تم مازاللہ حضرت ابو سفیان پر لگا رہے ہو اب اس پر دیکھیں یہ کیا کہتا ہے اچھا ساتھ متصل اگلے سیکنڈ میں میں نے کہا کہ یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ابھی وہ اسلام نہیں لائے نہیں لائے تھے جب اسلام لے کر آگئے ہیں وہ رضی اللہ تعالیٰ نہ وہ صحابی رسول ہیں اب اس میں کیا بند پاتی اس میں کیا بند پاتی اس میں کیا بند پاتی مازاللہ سمہ مازاللہ کہتا ہے اس میں کیا غلط بات تھی کہ میں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو پلید کہہ کے پھر لوگوں سے داد وصول کی ہے اس میں کیا غلط بات ہے یہ تو بالکل درست بات ہے وہ تو حالت کفر میں آسا ہی تھا ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ اور تم شمشیرِ عالی حضرت ہو اور تمہیں کس نے شمشیرِ عالی حضرت کا ہے اگر تم نے عالی حضرت کو پڑھا ہے اور یہ تمہید العیمان سیدی و سندی عالی حضرت کی پڑھی ہے تو اس کے اندر جب آپ دیوبندیوں کی عبارات پر گفتگو فرمارے تھے تو آپ نے دیوبندیوں کو ان کی عبارات کی کباحت بیان کرنے کے لیے ان عبارات کو ان کے بڑوں پر چسپا کیا کہ یہ کیا تم اپنے بڑوں کے بارے میں کہو گے کیا یہ تم فلان کے لیے بولو گے اگر یہ نہیں بولو گے ہاشا ہاشا ہرگز تم نہیں بولو گے تو جب نہیں بولو گے تو پھر حضور سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم کیسے بول سکتے ہو تو میں سیدی و سندی عالی حضرت ہی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تمہیں بھی یہ کہتا ہوں کیا تم یہ لفظِ پلید تم اپنے بڑوں کے لیے بولو گے کیا حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ جن کا دور جاہلیت بھی رہا اور پھر دور اسلام بھی آیا اور وہ تو حضور سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے تو کیا اس وقت تم ماذ اللہ ماذ اللہ حضرت عمر فاروق عاظم کے لیے یہ الفاظ بولو گے حضرت خالد بن ولید کے لیے بولو گے اور دیگر صحابہ اکرام کے لیے تم یہ الفاظ بولو گے اگر تم کہتے ہو ہاں میں بولوں گا تو تمہارے سے بڑا بدبخت کوئی نہیں اور اگر تم کہتے ہو نہیں بولوں گا تو پھر حکم بالکل واضح ہے اور یہی بات اگر تم اپنے استادوں کے لیے کہو کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے اس وقت وہ پلید تھے بعد میں جب نرس نے ان کو دو دیا تو بالکل پاک صاف ہو گئے کیا یہ بولو گے ان کی اس حالت کو دیکھ کر نا نا تم ان کی موجودہ حالت کو دیکھ کر پچھلے معاملات سے درگزر کرو گے پچھلے معاملات کی پردہ پوشی کرو گے تو یہ تو استاد کا معاملہ تھا صحابہ کا معاملہ تو اس سے وراولورا ہے ان کی عزتیں تو وراولورا ہیں اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ اپنے اسادزہ اپنے پیرانے عظام سے بھی زیادہ صحابہ کی عزتیں ہیں تو کیا صحابہ کی دور جاہلیت کو لے کر ماز اللہ ان پر سبو شتم کیا جا سکتا ہے اب یہاں پر شیعہ زاکرین اٹھیں اور وہ ماز اللہ حضرت عمر فاروق عاظم کو گالیاں دینا شروع کریں اور جب یہ حنیف قریشی جیسا بندہ ان کو منع کریں کیوں حضرت عمر فاروق عاظم کو گالی دیتے ہو وہ کہیں کہ نہیں جی جب وہ دور جاہلیت میں تھے نا ہم اس اعتبار سے گالی دے رہے ہیں جب وہ حضور سربر کونین کے قتل کے ارادے سے چلے تھے ہم اس اعتبار سے ان کو گالیاں دے رہے ہیں تمہیں کیا مسئلہ ہے اور پھر دلیل کے طور پر اس حنیف قریشی کے موں پر اسی کی یہ ویڈیو دے ماریں کہ دیکھ تمہیں عزت ابو سفیان کو جو کہ تمہارے اہل سنت کے نزدیک صحابی رسول ہیں ان کو تم نے پلید کہا اور یہ بات کہا کہ تم نکل گئے کہ وہ جی دور جاہلیت کے اعتبار سے کہا تھا تو کیا یہ بات ویلڈ ہوگی کیا اس مناظرے کے اندر تون سرخ رو ہوگا نہیں ہوگا تو یہ بات کیسے ویلڈ ہو سکتی ہے اور یہ کہہ رہا جی اس کے اندر کیا برائی ہے مازاللہ سمہ مازاللہ اب آگے دیکھیں مزید ڈٹائی کا کیا عالم ہے متصل وضاعت موجود ہے اور واقعہ بھی موجود ہے اس کے اوپر ہمارے پاس بیشیوں دلائل بھی موجود ہیں اس کے اوپر ہمارے پاس بیشیوں دلائل بھی موجود ہیں آگے سے کلپ کارڈ کے جتنا ہوں میں کہہ رہا تھا اتنا لفظ لگا کر انہوں نے اڑا دیا میں ان دنوں کرونے میں تھا مجھے جب یہ پتہ چلا میں نے کہا یار ایک تو یہ کہ میں وضاعتیں کروں اچھا یار یہ لفظ یہ انہوں نے ساتھ ملا دیا اچھا یار یہ لفظ یہ انہوں نے ساتھ ملا دیا اچھا یار یہ لفظ یہ انہوں نے ساتھ ملا دیا میری کون سی یار عزت خراب ہوتی ہے میں نے کہا جی میں اللہ سے معافی مانگتا کہ یار تم نے اگر مجھے کہا یہ ویدوی ہے کہ یار تم نے اگر مجھے کہا یہ ویدوی ہے میں نے آگے سے بحث تک نہیں کی کہ میں صحابی کے بارے میں جب میں دلائل دوں گا کیا میرے پاس دلائل نہیں تھے کہ ایمان لانے سے پہلے کیا یہ سارے دلائل قرآن و سنت کے نہیں ہیں لیکن میں ادھر گیا ہی نہیں ہوں ڈٹائی کا عالم دیکھیں بار بار اپنے دلائل کا شو آف کر رہا ہے کہ میرے پاس کتنے دلائل ہیں اور میں کتنے دلائل دے سکتا تھا اور اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جی ملا کر جملے جو ہیں انہوں نے یہ بنائی ہے یعنی کہ یہ اس چیز کو بیعدبی نہیں سمجھ رہا بلکہ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ جملے آپس میں ملا کر بیعدبی بنائی گئی ہے ویسے اصلا بیعدبی نہیں تھی تو اسی کے پچھلے بیانوں کے مطابق چونکہ یہ اپنی اس چیز وہ غلط نہیں سمجھ رہا اس پر پشیمان نہیں ہے اس پر ندامت کا اظہار نہیں کر رہا اور دل سے اس کو غلط نہیں مان رہا تو لہٰذا یہ توبہ ویلڈ نہیں ہے اور پھر آگے کہہ رہا ہے کہ جی تم نے کہا ہے کہ یہ بیعدبی ہے اور اسی کے اصول کے مطابق جو پچھلا بیان تھا وہ آپ دوبارہ سے دیکھ لیں جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ جی آلہ حضرت کہہ رہے ہیں اس لئے ہم توبہ کرتے ہیں تو یہ توبہ قبول نہیں ہے کیونکہ وہ خود اس چیز کو برا نہیں جان رہے بلکہ کسی کے کہنے پر بس فتنے کے خوف سے چیمہ گوئیوں کے خوف سے تو وہ توبہ ویلڈ نہیں ہے اور یہاں پر بھی بقول اس کے یہ کئی دلائل رکھنے کے باوجود بس لوگوں کے کہنے پر یہ توبہ کر رہا ہے حالانکہ اس کے دل کے اندر ندامت نہیں ہے تو یہ توبہ اس کی ہرگز قبول نہیں ہوگی میں تو بات ہی نہیں کیا میں نے کہا یار غلطی اہل ہے غلطی اہل ہے میں غلطی اہل ہے مجھے معاف کر دو بھئی اب یہاں پر دیکھیں جب بندہ کسی سے جان چھڑانا چاہ رہا ہو تو اس کو کہتا ہے یار معاف کر تو یہاں پر کیا ہوتا ہے اس سے معذرت کر رہا ہوتا ہے ہرگز نہیں اس کو کہتے ہیں مطھیوں لانا مغروں لانا اوہ جی پڑھا ہو یار اوہ یار جان چھڑ میری اوہ بابا ماف کرو یار یہ انداز اس کا بالکل بتا رہا ہے کہ یہ لوگوں کو فقط اپنے پیچھے سے اتارنے کے لیے بات کر رہا ہے فقط لوگوں کی چیمہ گوئیاں بند کرنے کے لیے یہ معذلہ اوپر اوپر سے توبہ کر رہا ہے اندر سے یہ نادم نہیں ہے بلکہ اس کے پاس درائل کے امبار ہیں اب آگے دیکھیں پھر اسی طرح انہوں نے میرے والے سے ایک اور کیا انہوں نے کہا جی اس نے بولا ہے نو ڈیمانڈ معاویہ اور یہ دو آزار آٹھ نو کی اب یہ جس بیان کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ بیان سماعت فرمائے یہ دیکھیں جی معاذ اللہ کی جنگ تھی تو ہم علی کے ساتھ تھے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہہ رہا ہے نو ڈیمانڈ معاویہ یعنی معاویہ کے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ کیا اس گندے اور اس بےہودہ لہجے کے اندر ہمارے اصلاف نے کبھی عقیدہ بیان کیا کیا سیدی آلہ حضرت نے اپنا عقیدہ اس انداز سے کبھی بیان کیا ہرگز نہیں یہ اس کی بیعد بھی ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے نو ڈیمانڈ معاویہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ اب آگے سنیں ایٹا تُو انگریز تیری انگریزی نہیں کھلو رہی نو معاویہ نو ڈیمانڈ معاویہ اے تُو سیدھی اردو بول اور طریقہ کار سے اپنا عقیدہ بیان کر یہ کونسا طریقہ کار ہے نو معاویہ نو ڈیمانڈ معاویہ حسن کے ساتھ علی کے ساتھ نو معاویہ نو ڈیمانڈ معاویہ ماز اللہ سما ماز اللہ یہ کونسا بزاری انداز تم نے اپنایا ہوا ہے یہ کوئی انداز ہے عقیدہ اہل سنت بیان کرنے کا یہ فقیر کا منش ہے یہ فقیر کا مشن ہے یہ فقیر کی سوچ ہے جہانوں میں جو لگاتا ہے مدوئے تیرے اس مشن پر بھی لانت تیری سوچ پر بھی لانت تیرے اس طریقے پر بھی لانت یہ میرا مشن ہے یہ میری سوچ ہے اور یہ میرا جو ہے نا وہ طرز عمل ہے اور یہ تیرا طرز عمل ہے کہ ماز اللہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کے حوالے سے اس طرح کی نازیبہ اور گندی گفتگو کرے اور اس کے اوپر تو کہے کہ میں یہ جتنی بیعدویاں کر رہا ہوں میرے پر بڑے دلائل ہیں دیکھیں گے تیرے دلائل جب میدان لگا تو اب وہ کیا ہے کہ میں عقیدہ اہل سنت بیان کر رہا ہوں کہ جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ ہوئی تو نوڈی مان معاویہ علی جب حضرت حسن اور حضرت معاویہ کی جنگ ہوئی تو نوڈی مان معاویہ حضرت حسن کیونکہ حق اس وقت حضرت علی اور حضرت حسن کے ساتھ تھا اب میری ایک کلپ لگا کر علی نہیں معاویہ نہیں علی نوڈی مان معاویہ یہاں سے کلپ کاٹ دیا جو میں آگے بات کر رہا ہوں عقیدہ اہل سنت جو ہماری کتاب ہمیں لکھا ہے وہ بیانی نہیں کیا آگے سے کاٹ دیا کلپ گستاخی کر کے ڈالی گئی ہے میرے اکلا یہ علی جی کہتا ہے یہ گستاخی کر کے ڈالی گئی ہے حالانکہ یہ گستاخی نہیں ہے یہ تو میں عقیدہ اہل سنت بیان کر رہا تھا جو کتابوں میں لکھا ہے میں کہتا ہوں آؤ تمہیں ہم عقیدہ اہل سنت بتاتے ہیں عقیدہ اہل سنت کیا ہے سیدی و سندی آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی لے عقیدہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یہ جل دس ہے صفحہ نمبر دو سو ایک پر کہ بالجملہ ہم اہل حق کے نزدیک حضرت امام بخاری کو حضور پر نور امام آزم سے وہی نسبت ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پر نور امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضاء کررم اللہ تعالی وجہ الاسنا سے کے فرق مراتب بے شمار اور حق بدستے حیدر کررار مگر معاویہ بھی ہمارے سردار تان ان پر بھی کار فجار جو معاویہ کی حمایت میں اعازن باللہ اسد اللہ کی سبقت و اولیت و عظمت و اکملیت سے آنکھ پھیر لے وہ ناسبی و یزیدی اور جو علی کی محبت میں معاویہ کی صحابیت اور نسبت بارگاہ حضرت رسالت بھلا دے وہ شیعی زیدی یہی روشن عداب بحمد اللہ تعالی ہم اہلِ توسط و اعتدال کو ہر جگہ ملحوظ رہتی ہے اب یہاں دیکھیں مولا کائنات علی المرتضی شیرِ خدا کررم اللہ تعالی وجوال کریم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کے حوالے سے جو ان کا اختلاف ہوا اس میں حق کس کی طرف تھا وہ بھی بیان فرما دیا لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کی کوئی توہین نہیں کی حضرت امیر معاویہ کی شان کے اندر کوئی تنقیص والے الفاظ نہیں کہے یہ ہے اہلِ سنت کے عقیدہ بیان کرنے کا طریقہ اب آؤ سیدی و سندی آلہ حضرت مشاجرات صحابہ کے حوالے سے جلد انتیس صفحہ نمبر تھری سیونٹی فائف پر آپ ارشاد فرماتے ہیں عقیدہ سابعہ یعنی ساتھوہ عقیدہ مشاجرات صحابہ کے حوالے سے فرماتے ہیں حضرت مرتزوی امیر المومنین سیدنا علی المرتزا رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے جنہوں نے مشاجرات و مناظعات کیے ہم اہلِ سنت ان میں حق جانب جناب مولا علی مانتے ہیں اور ان سب کو مورد لغزش بر غلط و خطا اور حضرت اصد اللہ کو بدرجہ ان سے اکمل و عالی جانتے ہیں مگر بھئی ہما بالحاز احادیث مذکورہ زبان تان و تشنی ان دوسروں کے حق میں نہیں کھولتے اور انہیں ان کے مراتب پر جو ان کے لیے شرع میں ثابت ہوئے رکھتے ہیں کسی کو کسی پر اپنی ہوائے نفس سے فضیلت نہیں دیتے اور ان کے مشاجرات میں دخل اندازی کو حرام جانتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں بلکل واضح الفاظ میں سیدی و سندی آلہ حضرت نے مشاجرات صحابہ کے حوالے سے اپنا موقع بیان کیا لیکن بیعدبی کے حوالے سے پھر تنبی بھی کی کہ ہم ان کی بیعدبی نہیں کریں گے تان و تشنی نہیں کریں گے یہ ہیں سیدی و سندی آلہ حضرت اور آپ سنو سیدی آلہ حضرت پھر ایک اور جگہ کیا فرماتے ہیں یہ جل نمبر پانچ ہے اور صفحہ نمبر ہے فائف ایٹی فور آپ فرماتے ہیں اور ان کے درمیان جو محاربات اور مشاجرات منقول ہیں ان کی بہتر توجیہ و تعویل کی جائے اور ان میں سے کسی پر عیب یا برائی کا تان نہ کیا جائے بلکہ ان کے فضائل کمالات اور امدہ صفات کا ذکر کیا جائے کیونکہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی محبت یقینی ہے اور اس کے علاوہ باقی معاملات ذنی ہیں اور ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت کے لیے منتخب کر لیا ہے اہل سنت و جماق کا صحابہ کے بارے میں یہی عقیدہ ہے اس لیے عقائد میں تحریر ہے کہ صحابہ میں سے ہر کسی کا ذکر خیر کے ساتھ ہی کیا جائے اور صحابہ کے فضائل میں جو آیات و احادیث عموماً یا خصوصاً وارد ہیں وہ اس سلسلے میں کافی ہیں یہاں پر دیکھیں بلکل آلہ حضرت نے واضح الفاظ میں عقیدہ بیان کیا لیکن بیعد بھی نہیں کی اے تم ہو شمشیر آلہ حضرت اے تم شمشیر آلہ حضرت نہیں تم ہمشیر روافظ ہو جب کہ یہ آلہ سنت کا عقیدہ ہے کہ جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ ہوئی یہ تو حق حضرت علی کے ساتھ قدیث بھی ہے اس پہ بات نہیں ہے ٹاپک نہیں ہمارا یہ ایک انڈرسٹوڈ آلہ سنت کا عقید ہے اور اسی طرح کے الفاظ فتاوہ رضی شریف میں حضرت نے لکھیں کہ جب ہمیں معاویہ سے ہمارا کیا رشتہ کہ ہم بیجان ان کی معایت کریں ہم تو حضرت امام حسن کی وجہ سے کہا رہے ہیں کہ اگر وہ ایسے ویسے ہوتے تو ان کے ساتھ سلح کرتے تو میری اور اس میں کیا فرق ہے میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں جب جنگ تھی تو ہم ادھر تھے جب سلح ہے تو تو بھی ادھر ہیں حنیف قریشی صاحب میں آپ کو کہنا چاہوں گا انداز گفتگو بات کو بدل دیتا ہے وگرنہ زمانے میں کوئی بات نہیں نہیں ہوتی تمہاری گفتگو کا انداز انتہائی بہودہ تھا انتہائی جارہانہ تھا انتہائی ظالمانہ انداز تھا عالی حضرت پر تم تومت رکھتے ہو کہ انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کی ہے تو ہم اپنے ناظرین کے سامنے وہ بات رکھیں گے یہ فتاور عزویہ شریف کی انتیسمی جلد ہے اور قریشی جسی عبارت کی طرف اشارہ کر رہے وہ عبارت ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ اس طرح کی گستاقی معاذ اللہ عالی حضرت نے بھی فتاور عزویہ میں کی ہے عالی حضرت نے کیا بات کی ہے وہ سنیں عالی حضرت کیا فرماتے ہیں ہم تو بحمد اللہ سرکار اہل بیعت کرام کے غلامانے خانہ زاد ہیں ہمیں امیر معاویہ رضی اللہ کیا رشتہ کہ خدا نہ خواستہ ان کی حمایت بیجا کریں یہاں پر سیدی و سند عالی حضرت فرمارے ہیں کہ ہمارا حضرت امیر معاویہ سے کوئی ظاہری رشتہ نہیں ہے کوئی ہمارا خونی رشتہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ہم ان کی بیجا حمایت کریں یہ بات کی جا رہی ہے نہ کہ معاذ اللہ سیدی عالی حضرت یہ فرمارے ہوں نو ڈیمان معاویہ معاویہ سے مارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم اہل بیعت والے ہیں معاویہ کے ساتھ ہم بلکل نہیں چلیں گے یہ بات انہوں نے کی ہے نہ وہ یہ فرمارے ہیں کہ تم ہمیں اس وجہ سے متہم نہیں کر سکتے کہ تمہاری تو رشتہ داری معاویہ کے ساتھ اس لیے تم ان کے گھیت کر رہے ہو تو فرمایا یہ بات نہیں ہے مگر ہاں اپنی سرکار کی طرفداری اور ان یعنی حضرت امیر معاویہ کا خصوصاً الزام بد گویاں سے بری رکھنا منظور ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے اوپر جو بکواس کرتے ہیں ہاں ہمیں یہ مطلوب ہے کہ لوگ ان کے اوپر بکواس نہ کریں تو یہ بات تھی اور یہ کس انداز دجل فریبی کے ساتھ گفتگو کر رہے تو کیا تمہیں آلہ حضرت کی وہ عبارات نظر نہیں آئی جس میں آلہ حضرت یہ جزیہ نقل فرمارے ہیں کہ جو بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی پر تان کرے گا تو جہنمی کتوں میں سے کتہ ہوگا تو آلہ حضرت کی یہ بات تجھے ذرا برابر بھی نظر نہ آئی اب یہ بات آلہ حضرت کی ہے آلہ حضرت کی طرف سے قبول فرمال ایک اور میرے خاتے میں ایک نئی سننے میں آئی کہ جناب مفتی صاحب نے کہیں یہ مشاجرات صحابہ کا بیان عوام میں کرنا درست نہیں لیکن جب عوام پریشان ہو کر بیٹھے ہوں کہ اب اس کا حل کیا ہے تو اس لگ یہ درست ہے کہ حق حضرت علی کے ساتھ تھا حضرت معافیہ نے امیر المومنین خلیفہ وقت کے خلاف آپ نے کھڑے ہو کے تلوار اٹھائی جناب معافیہ نے غلط کیا ان کی یہ غلط ہی ہے آل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق بعض نے اس کو خطائے معاصیت قرار دیا اور بعض نے اس کو خطائے منکر اتحادی قرار دیا بعض کہتے تھے کہ یہ خطائے معاصیت ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی معاصیت بعد میں کہتے ہے جی دوسرا موقف یہ ہے کہ خطائے اجتحادی تھی اور بعد میں کہتے میرا موقف بھی جو آلہ حضرت کا موقف ہے بلکہ سلفن خلفن یہ ہمارے اہل سنت کے اکابر کا یہ موقف رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ خطائے اجتحادی پر تھے سیدی آلہ حضرت اختلافات کو ابو حنیفہ اور شافعی جیسا اختلاف سمجھتے ہیں تمہیں مفتی کس نے کہا ہے اور کس چیز کے مفتی ہو تمہیں کبھی ہدایہ نہیں پڑی کبھی فقہ کی کتابیں نہیں پڑی کہ جن کے اندر آئیمہ اربا کا اختلاف آتا ہے تو جو آئیمہ اربا کا اختلاف ہے تو جو منت مقابل مجتحد ہیں ان کے مسئلے کو اجتحادی خطا سمجھا جاتا ہے نہ کہ معاذ اللہ اس کو خطائے معصیت سمجھا جائے پھر اسی طرح سیدی و سندی آلہ حضرت سے صفحہ نمبر دو سو چھبیس پر یہ سوال ہوا سوال نمبر دو ہے کیا حضرت امیر معاویہ با مقابلہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ ہو باغی اور خطاکار تھے یا بطور اجتحاد ان کی رائے مختلف تھی جس میں ان پر بدنیتی اور اسیان کا الزام آئد نہ ہوگا تفصیل واضح مطلوب اب اس کا جواب کیا ارشاد فرماتے ہیں اس کا جواب بھی جواب اول سے واضح ہو چکا بلا شبہ ان کی خطا خطائے اجتحادی تھی اور اس پر الزام معصیت آئد کرنا اس ارشاد الہی کے سری خلاف ہے میں کہا قریشی آلہ حضرت کو نہیں پتا تھا کہ اہل سنت کے اکابر علماء بعض اس طرف ہیں اور بعض اس طرف ہیں معذر اللہ سمہ معذر تومت لگاتے ہو اور پھر آلہ حضرت کے بقول تو وہ جو بعض اکابر ہیں جو بعض اہل سنت کے لوگ ہیں جو معصیت کا کول کرتے ہیں ان کا وہ کول سری آیت قرآنی کے خلاف ہے یہ آلہ حضرت فرما رہے ہیں تو کیسے ان کا کول محتبر ہوگا اور جو تم کہہ رہے ہو جی معذر اللہ ہو جی میں نے تو اہل سنت کا کول بیان کیا یہ آلہ حضرت نے بلکل واضح بیان کیا کہ یہ کوئی کول نہیں ہے یہ اس کے اپنے ڈھکوس لیں ہیں اب آگے سنیں کیا کہتا ہے مولا علی کے مقابلے میں آنے والے وہ کوئی بھی ہو وہ کیا تھا خطا پہ تھا غلطی پہ تھا لیکن ان کی غلطی کو ہم جسٹیفائے نہیں کریں ہم ڈنڈا لے کے ان کو نہیں سر میں ماریں گے ہم کہیں گے خدا جانے مصطفیٰ جانے وہ اللہ کے دربار میں پہنچ مازاللہ سمہ مازاللہ دیکھیں کس انداز سے گفتگو کر رہے کہ ہم ان کے سر پر ڈنڈا نہیں ماریں گے یعنی کہ ان کے اعمال ان کے افعال لائک اسی کے ہیں کہ ان کے سر میں ڈنڈا مارا جائے مازاللہ لیکن ہم ڈنڈا نہیں ماریں گے ہم اللہ اور اس کے رسول کے سپرد میں ہو پھر بیان کیے جائیں گے اور یہ بھی تو بیان کرنا کہ کس انداز سے مشاجرات کو بیان کیا جائے گا اے اللہ حضرت تو فرما رہے ہیں جب ہم مشاجرات کو بیان کریں گے تو اس انداز سے کریں گے کہ ان کے درمیان جو محاربات اور مشاجرات منقول ہیں ان کی بہتر توجی اور تعویل کی جائے نہ کہ ماز اللہ اس طرح کے گندے الفاظ کہے جائیں کہ ہم ڈنڈا ان کے سر پر نہیں ماریں گے کیا تو اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ جملہ بولے گا پھر سیدی اللہ حضرت کی طرز پر میں یہ جواب دے رہا ہوں کیا رسول کے سپرد کر دوں گا اس طرح کی بکواس کرے گا اگر کرے گا تیرے سے بڑھ کر بدبخت کوئی نہیں اگر نہیں کرے گا تو مان کہ یہ بیعدبی ہی بیعدبی ہے اور ہمارے بزرگوں نے یہی کہا ہے ان مسئلوں کو عوام کے سامنے مت لاؤ کیونکہ جب ان کے سامنے بیان کرو گے یہ جنگ جمل کو پڑھیں گے یہ جنگ سفین کو پڑھیں گے یہ دیگر صحابہ کرام کی شہادتوں کو پڑھیں گے یہ عمر بن عثمان بن عدیسر بلوی کی شہادت پڑھیں گے یہ عمر بن الرحمت رضی اللہ تعالی کی شہادت پڑھیں گے یہ جہجہ ساری باتیں لوگوں کے سامنے رکھ کر یہ کہہ رہا کہ جی لوگ اس کو پڑھنے لگ جائیں گے خود بتار بھی ہے گویا کہ لوگوں کا ترغیب دے رہا کہ فلان صاحبی کی شہادت کو پڑھو فلان صاحبی کی شہادت کو پڑھو فلان محیربات اور مشاجرات کو پڑھو فلان جنگوں کو پڑھو تاکہ تمہارے دل کے اندر بغض آئے معاذ اللہ اور پھر یہ بتا دیا اس نے اجمالی طور پر کہ وہ جنگیں وہ مشاجرات اور واقعات جب تم پڑھو گے تمہارے دل میں بغض بھار جائے گا تمہارے دل میں عداوت بھار جائے گی ان کو مشکوک نہ بناو اور بس تم یہ کہو جی میں لمبی باتوں میں نہیں پڑھتا بس حق مولا علی کے ساتھ ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ قریشی کیا ہمیں یہ لازم ہے کہ ہم فقط مولا علی کا دفاع کریں یا سارے صحابہ کا دفاع بھی ہم پر لازم ہے تیری تقریر کرنا دونوں کچھ کچھ سے یہ مراد ہے جب ہم نے آلہ حضرت کی عبارت سے بلکل واضح صاف بیان کر دیا کہ تیرے بقول اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ پچاس پرسنٹ اہل سنت کے علماء اس بات پر ہیں وہاں خطا سے مراد خطا معصیت تھی تو یہ آلہ حضرت پر سنت امام رضا فضل بریلوی ان کا نظریہ خطا استادی کہ اور میں بھی سیدی آلہ حضرت کے عقیدے کے اوپر کائم آپ کہتے ہیں یہ تو جائل انہ پڑھا ہی نہیں ہے علم کلام کی کتابوں کو پڑھو بھئی یہ تو دونوں چیزیں موجود ہیں آلہ حضرت پر جہالت کا فتوہ مفتی عنیف قریشی صاحب نے لگا دیا کہ یہ جائل ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے علم کلام کی کتابوں میں یہ پچاس پرسنٹ علماء کا کول لکھا ہوا ہے یعنی آدھی سنیت اس بات پر کھڑی ہے کہ یہ خطا تھی معصیت تھی معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ یعنی آدھی سنیت پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ وہ بی بی آئیشہ صدیق تیب تائرہ رضی اللہ عنہ کے لیے معصیت کا اقرار کرتے تھے اور حضرت تلہ زبیر حضرت ابو صفیان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے لیے خطا معصیت مانتے تھے یہ آدھی سنیت کے اوپر اتنی گندی تعمت لگا رہا ہے اور آگے سے ٹانٹ کیا کر رہا ہے انہوں نے تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہے اور اس پر تو بیسیوں کتابوں کے والے موجود ہیں لیکن چونکہ میرا یہ موقف نہیں ہے تو اس وجہ سے جب میرا یہ موقف نہیں ہے تو پھر میں اس کے اوپر حوالے نہیں دیتا کہ میں آتھیار ان لوگوں کے آتھوں میں دوں جن کا دوسری طرف کا موقف ہو میرا موقف ہوتا تو پھر میں اس کو ایسے ٹھوک بجا کے بیان کرتا کہ پتہ چلا اس پر میں بیسیوں کتابوں کے دلائل دے سکتا تھا لیکن نہیں دوں گا کیونکہ یہ میرا موقف نہیں ہیں یہ دوسروں کا موقف ہے بھائی ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ یہ اہل سنت کے علماء کا موقف ہے اہل سنت کے اندر دو دھڑے ہیں آدھے علماء معصیت کے قائل ہیں اور آدھے علماء جو ہیں وہ خطائے اجتحادی کے قائل ہیں تو تم دوسرے کیسے کہہ سکتے ہو افتگو نہیں کی نہ ام نے اس کو مورد الزام ٹھہرایا نہ اس کے اوپر بات کی بلکہ میں نے خود رابطہ کر کہا کہ یہ آپ نے جو حضرت عمر بن آس رضی اللہ ہوتا رہوں کے لیے میرے موں سے نکل گئی ہے میرے سلپ آف ٹانگ ہوا ہے سوال یہ نہیں پیدا ہوتا کہ یہ سلپ آف ٹانگ ہے یا نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر صحابہ ہی کے حوالے سے تمہارا سلپ آف ٹانگ کیوں ہوتا ہے اور پھر بلخصوص ان صحابہ کے حوالے سے تمہارا سلپ آف ٹانگ کیوں ہوتا ہے کہ جو حضرت علی المرتضی کے مقابلے میں آئے حضرت تلح حضرت زبیر حضرت عمر بن آس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم اجمائی انہی کے حوالے تمہارا سلپ آف کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں اب یہ دیکھیں انکر کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے کسی سے بات کی تو وہ عالم صاحب کہنے لگے انیف قریشی کا روز کا معمول ہے یہ روزانہ ہی ایسے کرتا ہے اور یہ سلپ آف 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 سنیں جواب کیا دے رہے ہیں سوال یہ نا اب آپ اس کو لے کر رہے ہیں کہ بھئی میں ہر دفعہ کر رہا ہوں اور ہر دفعہ کس پہ کر رہا ہوں کس پہ کر رہا ہوں کس پہ کر رہا ہوں اور یہ میرے خلاف تعداد گن رہے ہیں گنوار رہے ہیں کہتے ہیں ایک بار بار کرتا ہے بھائی کیا کیا ہے کس پہ کیا ہے کس پہ کیا ہے بہت چیزیں عوام کو بتاؤ نا کہ قریشی صاحب نے کس چیز کے اوپر کیا کیا ہے کہ جو کیا کیا چیزیں تھی جو خلاف اولہ بات پہ بھی تھا اللہ سے معاوی مانگ یہی ہم کہہ رہے ہیں دل کے بھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اوئے اپنے ہی گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے کہتا ہے کہ یہ تو بتاؤ میں کس پہ کر رہا ہوں میں حضرت تلہا پہ کر رہا ہوں میں حضرت زبیر پہ کر رہا ہوں میں حضرت امر بن آس پر کر رہا ہوں میں حضرت امیری معاوی پر کر رہا ہوں میں حضرت ابو صفیان پہ کر رہا ہوں میں حضرت ہندہ پہ کر رہا ہوں میں حضرت آئشہ صدیقہ طیبہ طیبہ رضیاللہ رضی 네 یہ دیکھو میں کس پہ بلکل یہ واضح بات سمجھ میں آرہی ہے اب آگے دیکھیں اپنی جوتی کی ذریعہ اپنا سر کیسے پیٹتا ہے اور یہ بار بار آل بیعت کے والے سے تمہاری بیادمیاں اور گستاکیوں ہو رہی ہیں وہاں کسی کو آلہ حضرت کا وہ آلہ یاد نہیں آیا کہ اگر کوئی بندہ بار بار ایک چیز کی اوپر وہ کرتا ہے بار بار غلطی تو اس کی فوراں تو باقبول نہیں ہوگی وہاں ان کو پہ یاد نہیں آیا اب یہاں پر یہ غفران محمود سیلوی صاحب کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے کہ یہ بار بار اہل بیعتِ اتحار کے بارے میں گستاکیاں کرتا ہے تو آخر اہل بیعتِ اتحار کے بارے میں ہی یہ گستاکیاں کیوں کرتا ہے اور یہاں پر آلہ حضرت کا کسی کو جزیہ یاد نہیں آیا میں کہا نیف قریشی ہمیں یاد ہے آلہ حضرت کا وہ جزیہ کہ تیرے جیسا اگر کوئی بدقت ہو جو بار بار صحابہ اکرام کی گستاکی کرے بار بار اس کا سلپ آف تنگ صحابہ اکرام پر ہو اور بالخصوص ان صحابہ اکرام پر ہو جن کے حوالے سے وہ متہم ہے جن کے حوالے سے وہ بدنام ہے جن کے حوالے سے وہ ہلکی باتیں کرتا آ رہا ہے تو وہاں پر ہمیں آلہ حضرت کا جزیہ بالکل یاد ہے کہ اس کی توبہ ذرا برابر قبول نہیں ہوگی اب یہ دیکھیں دوسرے پر فتوہ لگا رہا تھا اپنا فتوہ بھی متحقق ہو گیا اب آگے دیکھیں انہوں نے اب ڈراما بنا لیا یہ بار بار کرتا ہے بار 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 کا کیا مطلب ہے اوہ بھائی میں مسلمان ہوں میں انسان ہوں میرے سے خطائیں آئندہ بھی ہوں گی اسی بیان کے اندر اس کا تضاد بھی دیکھ لیں اپنے لیے کیا حکم بیان کر رہا ہے اور دوسروں کے لیے کیا بیان کر رہا ہے وہ فران محمود سیہلوی صاحب کے بارے سے کہہ رہا تھا کہ جی وہ بار بار بیعت بھی کرتے ہیں اہل بیعت اتحار کی تو آلہ حضرت کا جزیہ ان پر صادق آنا چاہیے کہ جو بار بار آدھی مجرم ہو تو اس کی توبہ قبول نہیں ہونی چاہیے تو پھر ساتھ ہی جب اپنے بارے میں بات آئی کہ یہ دور آ رہا تھا کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ نیف کرشی بار بار صحابہ اکرام کی گستاخی کرتا ہے اوہ بھائی میں مسلمان ہوں آگے بھی میں کئی گستاخیاں کروں گا تو اپنے لیے حال انمونہ پا لیا اپنی دفعہ بلکل یہ لیٹ گیا اور اس نے اپنے لیے اصولی بدل دیا تو یہاں پر اس نے یہ نہیں کہا کہ جی میں بار بار گستاخیاں جو کرتا ہوں اور جو میں کروں گا پھر آپ میری توبہ بلکل مانئے گا نہیں کیونکہ آپ کو آلہ حضرت کا جزیہ اگر یاد نہیں تھا تو میں نے آپ کو یاد کروا دیا ہے اچھا جی تیسرا جو توبہ کا رکن تھا وہ یہ تھا کہ مستقبل میں یہ پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا اور یہ حضرت جو ہیں یہ جمعہ کے خطاب کے اندر اپنی توبہ کے حوالے سے ہی گفتگو کر رہے ہیں اور حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے توبہ کا ذکر کر رہے ہیں اور وہاں پر یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں بندہ ہوں جی اگے بھی میں بڑے اس طرح دیکھ کرتود کر ساں لہٰذا تھوڑا جا ہتھ نا ہولا ہی رکھے آجے تو اس بندے کا عظم مسمم نہیں ہے مستقبل میں وہ پختہ ارادہ نہیں ہے کہ میں صحابہ کی گستاگی نہیں کروں گا اس کو تو سینہ چوڑا کر کے ٹھوک ہو جا کر یہ کہنا چاہیے تھا انشاءاللہ قریشی کی زبان جل سکتی ہے کٹ سکتی ہے لیکن صحابہ کی بیعذبی کے لیے اب کھل سکتی نہیں ہے یہ اس طرح کا عظم مسمم کرتا لیکن یہ اپنے اگلے راہ اموار کر رہا ہے اور یہاں پر اس نے بالکل بتا دیا کہ وہ جو توبہ کے تین ارکان تھے کہ شرمندہ ہونا وہ شرمندگی بھی اس کے اندر نہیں ہے اور اپنے حال کو بدل دینا اور حال بھی اس نے نہیں بدلا کہ اس نے یہ ریسنڈلی ویڈیو بنا کر اس نے اپنا حال بھی واضح کر دیا اور ایک حال اس انداز سے بھی واضح کیا کہ یہ بدمذبوں کے ساتھ رافضیوں کے ساتھ اب بھی مل رہا ہے جب یہاں پپیاں کر رہا ہے ابھی یہ میرے سامنے تصاویر آئی ہیں مفتی حنیف قریشی یہ فیس بک کا پیج ہے اور ایک دن ہوا ہے یہ اپلوڈ کیے ہوئے کہ مدینہ شریف میں یادگارِ اسلاف فخر السادار حضرت پیر سید فیروز شاہ ترمیزی قاسمی قادری صاحب آف کراچی سے مناظرِ اسلاح مفتی حنیف قریشی کی خوبصورت ملاقات مازاللہ سبح مازاللہ یہ فیروز شاہ کون ہے یہ وہ شخص ہے کہ جس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے سری بکواسات کیے ہوئے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے عرص کو اس نے معاویہ فتنہ کہا ہے اور اس کے بکواسات بلکل سوشل میڈیا پر موجود ہیں اور یہ دیکھیں کس عقیدت کے ساتھ اس کے ساتھ مل رہا ہے کس عقیدت کے ساتھ اس سے دعا کے لیے کہہ رہا ہے تو یہ اس کا حال جو ہے یہ نہیں بدلا تو یہ جتنی مرضی توبہ کرتا رہے اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی اس کی بات وہی ہے جیسے کچھ لوگ امام صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے جی حضرت امارے کوئے کے اندر جو کتہ گر گیا ہے تو اب اس کو بتائیں پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے تو ان عالم صاحب نے کہا کہ اتنے ڈول نکال لیے جائیں تو وہ کنہ پاک ہو جائے گا تو ان لوگوں نے وہ ڈول نکالے اور انہوں نے بعد میں عرض کی جا کے کہ حضرت وہ تو بدبو اسی طرح آ رہی ہے تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے کتہ نکالا تھا اس میں سے انہوں نے کہا کتہ نہیں نکالا جی بس ڈول نکال لیے تھے تو عالم صاحب نے کہا کہ اوہ بھائی کتہ پہلے نکالنا تھا ڈول بعد میں نکالنے تھے تو قریشی صاحب پہلے آپ اپنے حال کا کتہ نکالیں جب یہ کتہ آپ نکال لیں گے رافضیوں کو دور کر دیں گے ان کے سٹیجوں پر نہیں جائیں گے ان کی گودوں میں نہیں بیٹھیں گے ان کے ساتھ جپیاں پپیاں نہیں کریں گے جب یہ آپ کا حال درست ہو جائے گا اور بقیہ شرائط بھی آپ کی توبہ کی پائی جائیں گی تاب جا کر سنی علماء کرام اور عوام اہل سنت تمہاری توبہ پر اعتماد کرے گی اور تمہاری توبہ کو قبول کرے گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام اور جتنے اولیاء کرام اور جتنے بھی برگزیدہ بندے ہیں ان سب کی ذرا برابر بھی توہین سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم